ہی السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال ڈیسارڈرز ان انفردلیٹی اسپیشلیس ورکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر انہیجامہ سینٹر بارابن کی اتر پردیش آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہماری خاص نسخے کے بارے میں جو کہ ہماری ایکسپیرینس پر بیزد ہے اس میں کچھ خاص انگریڈین جو ہم اس میں شامل کرتے ہیں جو کہ ہے ڈاکٹر کاسمی اس نسخہ نمبر 144 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بوکس ہے پورا اس کے اندر پاورڈر کی فارم میں ڈرگ ہوتی ہے پاورڈر کی فارم میں کئی ساری انگریڈین کو شامل کر کے بنایا جاتا ہے یہ یہ جو نسخہ ہے 144 اس کے بارے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا خاص بینفیٹس ہیں کیونکہ ڈیزیز میں آپ اس نسخے کو یوز کر سکتے ہیں اس کے یوز کرنے سے آپ کو کیا کیا خاص فائدے ملتے ہیں استعمال کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے ڈوزز کیا ہے کیسے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے ایم آر پی کیا ہے کتنی کوسٹ آتی ہے اس کی یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیٹیل میں ڈسس کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بیسکلی یہ ڈاکٹر کاسمی نسخہ نمبر 144 جو ہے یہ کنکن ڈیزیز میں یوز ہوتا ہے تو دیکھئے میل کے سیکشوال ڈیسارڈرز میں ایک بہت زیادہ پرابلم والی بات ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا اسپرماٹوریا جریان منی یا پھر دھاترو یہ جو ڈیزیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہلکا سا بھی آپ سوچتے ہیں کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں یا پھر آپ میورین پاس کرتے ہیں جو ہے باکروم کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے پینی سے چپ چپا پانی جو ہے نکلتا ہے منی جو ہے وہ نکلتی ہے جو سیمن ہوتا ہے آپ کا اس کے کچھ ڈرابز آپ کے نکلتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اسپرماٹوریا کے نام سے جانتے ہیں اسی کنڈیشن کو ہم لوگ دھاتروگ کے نام سے جانتے ہیں دھاتروگ اس کو کہا جاتا ہے آم لینگویج میں یا اسی طریقے سے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں اس کو ہم لوگ جریان منی کے نام سے جانتے ہیں جریان منی منی جاری ہوتی ہے اور نکلتی رہتی ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کافی زیادہ ویکنیس آ جاتی ہیں اگر ریگلر بیسے سے آپ کی یہ ڈیزیز دو چار مہنے بھی رہ جاتی ہے تو آپ کے اندر کافی زیادہ سستی کاہلی تھکان ویکنیس انٹرنری ویکنیسس بہت زیادہ آتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیلوک فلور مسلز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پرائیویٹ پارٹ میں شرنکیج کا ایشو ہوتا ہے آپ کا پرائیویٹ پارٹ جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے سائز میں اور پتلا بھی ہو جاتا ہے بلکل بچوں کی طرح لگنے لگتا ہے کچھ لوگوں کا پرائیویٹ پارٹ تو یہ کومن ہے کنڈیشن اس کی وجہ سے اور ایک بات جو سب سے بڑی ہوتی ہے اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کی جو فریکوینسی ہوتی ہے جو یورین فریکوینسی ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی پیشاب ان کو لگتا ہے بار بار ان کو جانے لگتا وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو پیلوک فلور مسلز ہوتا ہے وہ کافی ویک ہو جاتے ہیں پیلوک فروہ مسلس ان کے کمزور ہو جاتے ہیں تو یورین کی جو روکنے کی جو کپیسٹی ہوتی ہے ہولڈنگ جو پاور ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی یورین آتا ہے یوریترا میں اس کو پاس کرنا ہوتا ہے وہ روک نہیں پاتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا جو یورین ہوتا ہے دروپ بائی ڈروپ نکلنے لگتا ہے خارج ہونے لگتا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کے اندر ویکنس آ جاتی ہے تو اس طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں عام طور پر اگر کسی شخص کو دھات روگ ہو جائے جریان منی کے شکایت ہو جائے یا پھر اسپرمیٹوریہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جائے تو عام طور پر یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جو آسانی سے صحیح نہیں ہوتی ہے اس کے لیے پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ بھٹکتے رہتے ہیں لیکن پروپر وے میں ان کو اچھا علاج اس کے لیے نہیں مل پاتا ہے انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ہم نے اس کے لیے پھر یہ اپنا نسخہ پریپیر کیا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 144 تو یہ خاص طور سے یہ جو نسخہ ہے یہ دھات روگ کیلئے بہت امپورٹنٹس رکھتا ہے جو جریان منی کی شکایت ہوتی ہے وہ اس سے بلکل پروپر وے میں ریزولف ہوتی ہے آپ کو صرف ایک مہینے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے صرف ایک مہینے کے اندر ہی اندر آپ کی یہ جو پریشانی ہے جو میجر ایشو ہے یہ ریزولف ہو جاتا ہے جن لوگوں میں دھات روگ کی شکایت ہوتی ہے تو ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایریکشن بھی کافی ویک ہونے لگتا ہے سیکشول ڈیس آرڈرز ان لوگوں میں کافی زیادہ ہو جاتے ہیں لو ایریکشن کا پرابلم ہوتا ہے پری میچار ایجاپلیشن ان کے اندر ڈال اپ ہو جاتا ہے اور ان کے جو سیمن کی کالٹی ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ایک مہینے تک اگر آپ اس کو ریگلر بیسز پر یوز کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر کیا ہوگا کہ سیمن کی کالٹی بھی ایمپروو ہو جائے گی آپ کا جو ایریکشن میں کمی آ رہی تھی دھیرے دھیرے وہ بھی ریزولف ہو جائے گی کیونکہ آپ کے اندر جو دھات کے شکایت ہو رہی تھی ریگلر بیسز پر اس کو یہ کنٹرول کر دے گا اس کے کنٹرول ہونے کے بات کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو ویکنس آئی تھی وہ ریزولف ہونے لگے گی جب ویکنس آپ کی ریزولف ہو جائے گی تو آپ کے اندر جو سیکشول ڈیسارڈرز ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے ختم ہو جائیں گے اور آپ نارمل لائف اپنی گزار پائیں گے تو یہ بات ہو گئی اس کے خاص بینیفٹس کے بارے میں کہ یہ جو ہمارا نسخہ ہے ڈاکٹر کاسمیز نسخہ نمبر ون فورٹی فور اس کے کیا خاص فائدہ ہیں اس کی ڈوزز کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس کا یہ جو پاوڈر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پاوڈر کی فوم میں ہے اس بوکس کے اندر آپ کو سو گرام پاوڈر ملتا ہے تو یہ آپ ڈیلی دس گرام یوز کرتے ہیں پانچ گرام صبح پانچ گرام شام یعنی کہ ایک چمچ پاوڈر آپ کو صبح میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور ایک ہی چمچ پاوڈر اس کا شام میں استعمال کرنا ہوتا ہے دونوں ٹائم آپ پانچ پانچ گرام استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال کرنے کے طریقہ کیا ہے کہ میں نے بتایا ایک ایک چمچ آپ کو گائے کے دودھ اگر مل جاتا ہے تو گائے کے دودھ استعمال کری اگر نہیں ملتا ہے تو پانی کے ساتھ استعمال کریے پانی کے ساتھ ہی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے چونکہ گائے کے دودھ آپ استعمال کرو گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن بھی ہونے لگتا ہے قبض بھی ہونے لگتا ہے تو اگر آپ کے اندر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ اس کو سمپلی پانی کے ساتھ استعمال کریے دودھ کے ساتھ مت استعمال کریے تو یہ اس طریقے سے آپ کو صبح شام ایک ایک چمچ دیلی بیسز پہ ایک مہینے تک استعمال کرنا ہے ایک مہینے کے اندر ہی دیکھیں گے آپ کا جو دھات کے شکایت ہے آپ کو جیدیانی منی کے جو شکایت ہے یہ آپ کے ریزولف ہوتی ہوئی آپ کو دیکھ جائے گی آسانی سے اور آپ کے اندر جو ویکنیسز آئی ہیں وہ ریزولف جائیں گے آپ یہ جو ایک بوکس ہے اس بوکس کی جو ایم آر بی ہے وہ تین سو ایسی روپے ہے صرف بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے دس دن کی کوشٹ آپ کو صرف تین سو ایسی روپے پڑھنے والی ہے ایک مہینے کے لیے آپ کو یہ تین بوکس آرڈر کرنے پڑھیں گے پورے ایک مہینے یوز کرنے کے لیے آپ کو یہ تین بوکس مانگانے پڑھیں گے تین بوکس میں ہی انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی باقے آگے چل کر کے آپ کے اندر ویکنیس ہو رہی ہیں دوسری چیزوں ہو رہی ہیں تو ہمارے جو دوسری میڈیسنز ہیں آپ ان کا ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں ہمیں ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 144 آرڈر کرنے ہیں آپ تین بوکس ایک ساتھ مانگا لیجی اس سے آپ کو بار بار کوریر چارجز نہیں دینے پڑھیں گے اور ایک مہینے اس کو ریگلر بیسز پہ آپ یوز کر لیجیے انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں دھات روک سے ریلیٹڈ اس پر مٹوریا سے ریلیٹڈ اسی طریقے سے جریانے منی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی وجہ سے جو سمٹمز آپ کے اندر آتے ہیں بہت زیادہ جو پرابلمز ہوگی ہیں اس پر مٹوریا کی وجہ سے وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہو جائیں گی اور سیمن کی کالٹی بھی آپ کی اچھی خاصی امپروو ہو جائے گی اور آگے چل کر کے آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا نسخہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 144 اس کو ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا خاص بینیفٹس ہیں اسعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو منگا سکتے ہیں امار بھی کیا ہے ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو تھینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لئے آپ ہمیں ایٹازت دیجئے السلام علیکم